بسم اللہ الرحمن الرحیم تیز تھا جاریانہ تھا یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ پی ڈی ایم میں واپس آگئی ہے بلکہ وہ پی ڈی ایم میں واپس نہ آئے تب بھی مسلم لیگ کو اپنا نشانہ وہی رکھنا چاہیے جو ان کا اصل حدف ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ لڑائی کر کے یا سکور برابر کر کے کچھ فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اس کا فائدہ حکومت کو مل سکتا ہے جو اگرچہ حالات اس طرح کہے کہ اب حکومت کے فائدے میں کوئی بھی چیز نہیں جاری تو ناظرین زمنی طور پر یہ بھی میں حرز کر دوں کہ ہائی کورڈ سے مریم نواز کی زمانت ہو گئی تو اس پر جو سرکاری ٹی وی ہیں تین چار پانچ چینل آپ ان کو جانتے ہیں ان پر پروگرام شروع ہو گئے کہ عدالت کا رویہ دھو رہا ہے عدالت کا نام لیے بغیر انہوں نے عدالت پر خاصی تنقید کی اور تیز تنقید کی تو طریقہ واردات یہ تھا کہ دیکھیں اس ملک میں طاقتور کو انصاف ملتا ہے کمزور کو انصاف نہیں ملتا طاقتور کون ہے نواز شریف مریم نواز شریف مولانا فضل الرمان پیپلز پارٹی یہ طاقتور ہے اور غریب کے طور پر انہوں نے ایک عام آدمی کو اس کی تصویر دکھا دی ویسے میرا خیال تھا کہ عام آدمی کی بجائے وہ دوسرے کمزوروں کی تصویریں دکھاتے مثلا پرویز مشردوں کی تصویر دکھاتے کمزور آدمی راوہ نوار کی تصویر دکھاتے وہ بھی کمزور آدمی فیصل بادوا عزیر بلوچ اور اس طرح کے دوسری لوگ خود عمران خان کچھ کم کمزور ہیں بنی گالا کا کیس ہے وہ ٹی بی پر حملے میں اشتہاری ہیں اور بہت سارے ان پر کیس ہیں جتنے غریب اور کمزور آدمی ہیں ان سب کی تصویریں دکھانی چاہیئے تھے لیکن یہ بیلنس نہیں کیا انہوں نے ایک طرف نواز شریف اور مریم اور بینڈی بلس پارٹی وغیرہ کو رکھا تو دوسری طرف صرف ایک عام آدمی کو رکھا جبکہ ایک عام آدمی ایک کمزور آدمی بہت سارے ہیں اور خاص طور پر ان میں وہ بھی ہے بہت ہی کمزور اور بہت ہی غریب وہ پزے والی سرکار ہیں جرلل صاحب باجوا صاحب آسم باجوا صاحب ان کی تصویر بھی دکھانی چاہیئے تھی تو خیر یہ تو ٹی وی والوں کا یہ نہیں سرکاری ٹی وی والوں کا رفیہ ہے کہ وہ اس طرح کی فرسٹیشن جو پی ٹی آئی میں ہے اس کی جھلک دکھاتے ہیں اور اس جھلک سے عوام کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ان کی کیا کس کیفیہ سے گزر رہے ہیں بہت ہر پیپلز پارٹی کے واپسی اب اس طرح ہوئی ہے کہ پنجاب کے صدر کائرہ صاحب نے یہ ایران کیا ہے کہ وہ کل جب نیب میں مریم صاحبہ کی پیشی ہوگی تو وہ ایک بڑا جلوس لے کر وہاں پہنچیں گے اور انہوں نے ہر علاقے کے کارکنوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ بھی اس ہلوس میں شامل ہوں ناظرین یہ جلوس خاصہ بڑا ہو جانا ہے اس لیے کہ مسلم علی کی سٹینٹ تو ہوگی پیپلز پارٹی والے بھی ہوں گے اور جی جو آئی کے تمام علاقوں کے جو ملحقہ علاقے ہیں انہوں نے سب کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ دو دو سو آدمی کا ہر یونٹ سے دو دو سو آدمی لے کر آئیں اس طرح باقی جو دوسری چھوٹی جماعتیں پی ڈی ایم میں ان کی نمیندگی بھی مختصر وفوت کی شکل میں ہوگی اگرچہ عوامی سطح پر یہ تین ہی پارٹی ہوگی یعنی مسلم لیگ نون جے یو آئی اور پیپلز پارٹی لیکن باقی جماعتوں تھی قیادت مل کر اس جلوس کو ایک بہت بڑا علامتی جلوس بنا دیں گی جو ایک صرف حاضری کے اعتبار سے بڑا نہیں ہوگا بلکہ واقعاتی اعتبار سے اور اہمیت کے اعتبار سے بھی بہت بڑا ہوگا تو دوسری طرف نیب نے اور حکومت نے یہ کوشش شروع کر دیا ہے کہ عدالت کوئی ایسا حکم جاری کرے کہ مریم نواز اکیلی نیب میں آئیں اور لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کس قانون کے تحت لیے خواہشہ ہے اس لیے کہ کسی قانون کے تحت کوئی لیڈر جلوس نکال سکتا ہے بشرتے کہ کرفیو نہ لگا ہوا ہو اور دفعہ ایک سچوالیس نہ ہو اگر دفعہ ایک سچوالیس لگی ہوئی ہو اور کوئی آرٹیس کی خلاف ورزی کرنا چاہے تو عدالت اس کو نہیں روکتی عدالت بعد میں کاروائے کر سکتی ہے کہ اس نے دفعہ ایک سچوالیس کیوں توڑی یعنی اس حکومت کی اس اپیل سے یا اس کوشش یہ پتا چلتا ہے کہ وہ اس جلوس سے بہت زیادہ خوف زیادہ ہے حکومت کا ابتدائی منصوبہ جو ہمیں معلوم ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اس جلوس میں ہنگامہ آرائی کی جائے گی اور اس کو پرتشدد بنایا جائے گا لیکن لگتا ہے کہ ان کے لئے حالات سازگار نہیں ہیں اور وہ ہنگامہ آرائی کا جو پلان ہے وہ اسی طرح مبارز التواب میں ڈال دیا گیا جس طرح کہ گرفتاری کا پروگرام کیونکہ عمران خان کی شدید خواہش تھی انڈیاب کی چیئرمن پر ان کا دباؤ تھا یا حکوم تھا جو بھی کہہ لیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مریم کو ہر صورت گرفتار کرنا ہے لیکن یہ زمانہ تو آج ہوئی ہے لیکن دو دن پہلے ہی عمران خان کو بتا دیا گیا تھا کہ مریم کو گرفتار نہیں کیا جائے گا تو اس بات سے عمران خان کی فرسٹیشن اور بڑی ہائی کورٹ نے جو آج زمانت لی ہے یہ دوسری لوگوں کے لئے خبر ہوگی لیکن عمران خان کی فرسٹیشن کا مرحلہ تو پہلے ہی آ جو گا تھا اس لئے انہیں اس فیصلے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا تو ناظرین کہانی اب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی واپس کیوں آئی ہے بظاہر تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرمان نے پی ڈی ایم کو بچانی کے لیے بہت زیادہ کوششے کی ہے اور پیپلز پارٹی کو کنونس کیا ہے بلکل صحیح ایسا ہوا ہوگا لیکن اصل میں بات اس سے تھوڑی سی ہٹ کر بھی ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے سود و زیان کا حساب لگا لیا ہے اور جیسا کہ میں نے اپنے دو دو دن پہلے ایک بلاگ میں کہا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کے پاس پی ڈی ایم کا آخری پتہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سودے بازی کے لیے استعمال کر سکتی ہے یہ کارڈ نہ رہا تو پیپلز پارٹی کہاں جائے گی کیا کرے گی یعنی ایک حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی سے جو وعدے کیے جا رہے ہیں جو سبز باگ دکھائے جا رہے ہیں سنہر خواب دکھائے جا رہے ہیں وہ ان کے پورا ہونے کا امکان بہت کم ہے موجودہ حالات میں چنانچہ اگر یعنی ان بادوں کی بنیاد پر وہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے اپنے آپ کو الگ کر لیتی ہے جیسا کہ اس کی خواہش تھی اور پوری کوشش بھی تھی زرداری صاحبی کہ ایسے حالات پیدا کر دیئے جائیں کہ پی ڈی ایم والے ہمیں نکال دیں لیکن پھر جب انہوں نے سیکنڈ تھارڈ کی تو انہیں محسوس ہوا کہ اگر وعدے بھی پورے نہ ہوئے تو ہمارا جو ووٹ بینک ہے جو پہلے ہی محدود ہو کر ایک صوبے تک آ چکا ہے وہ بھی متاثر ہو جائے گا کیونکہ ایک دبا لگ جائے گا کہ پیپلز پارٹی نے اپنلی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کی اس سے پہلے مشرف کے دور میں این نار ہوا تھا تو این نار اگر اس طرح اسٹیبلشمنٹ کی وہ کیا کہنا چاہیے اتحاد کی کوئی نشانی نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ اس پر ایسا داغ لگا ہے کہ وہ ابھی تک پیپلز پارٹی اسے دھونے میں مصروف ہے اگرچہ میں اس این ناروں کے کیس میں پیپلز پارٹی کے موقع کو ہمی ہوں لیکن عوامی سطح پر پیپلز پارٹی کو خاصی ذک پہنچی اسے تو اب اگر اپنلی یہ بات اسٹیبلش ہو جائے کہ پیپلز پارٹی نے ان لوگوں سے اتحاد کر لیا ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کر رہی ہے تو سندھ کے اندر وورڈ بینک جو اس وقت کریٹیکل ہے پیپلز پارٹی کے پاس اکثریت ہے لیکن یہ کریٹیکل اس لیے ہے کہ تھوڑا سا فرق پڑ جائے تو اپوزیشن کے سیٹیں پیپلز پارٹی کے برابر ہو سکتی ہیں وہاں کی سندھ میں یا زیادہ تو اگر نہیں ہو سکتے تو برابر یا کم سے کم اتنی ضرور ہو سکتی ہیں کہ چند دے دو تین سیٹوں کا فرق رہ جائے گا جو کہ پیپلز پارٹی کے لیے خطرے کے بات ہو گئی پیپلز پارٹی کے وورڈ بینک ایک محدود دائرے میں جنوبی پنجاب میں بھی ہے اور وہ اسے اگر ریوائیو کرنا چاہتی ہے تو اسے اپنے جمہوری تشخص کو مضبوط کرنا ہوگا جو پی ڈی ایم میں رہ کر ہو سکتا ہے پی ڈی ایم کو چھوڑ کر وہ تشخص ختم ہو جائے گا اور جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کی جو کوشش ہے کہ اس کا وورڈ بینک بحال ہو وہ بحال ہونے کے بجائے مزید کم ہو سکتا ہے تو یہ پیپلز پارٹی نے سودو زیاہ کا حساب لگایا ہوگا زرداری صاحب نے سیکرٹھارٹ کیا ہوگا اور اس کے ساتھ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے قیادت میں بہت سارے لوگوں نے زرداری صاحب سے رابطے کیے اور کہا کہ مسلم لیگ کے ساتھ کشیدگی کو یہیں پر روک دیا جائے چنانچہ اس مشورے پر عمل کیا گیا اور زرداری صاحب نکل ایک میسج کیا اپنے پارٹی کے کارکنوں کو کے لیڈروں کو کہ وہ اس مضاہمت اس مخالفت جو مسلم لیگ سے چل پڑی ہے اس حوالے سے پی ڈی ایم کے حوالے سے کوئی بیان بازی نہ کریں اور جو پنجاب کے صدر ایک امرزمہ کائرہ صاحب وہ پی ڈی ایم کے حامی ہیں وہ ان لیڈروں میں شامل ہیں جو پی ڈی ایم کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں تو اب دیکھنی کے باز جائے کہ چار اپریل کے بعد کیا ہوتا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی استیفوں پر عمادہ نہیں ہو رہی اور بہت مشکل ہے کہ وہ استیفوں کے حوالے سے مسلم لیگ اور مولانو فضل رومان کا موقف اختیار کر لے تو چار طریق کو اس کی اگزیکٹر کانسل کا جلاس ہے اس جلاس میں اگر استیفے انہوں نے اپنی استیفوں پر اپنی پالیسی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا تو پھر پی ڈی ایم کیا کرے گا میرا خیال ہے کہ پھر پی ڈی ایم درمیانی رستہ نکالے گا کیونکہ اتحاد کو بچانی کے لیے لچک بہرحال اسی کو دکھانی پڑے گی جس کے پاس لچک دکھانے کا زیادہ موقع ہے پیپلز پارٹی کے لیے لچک دکھانے کی گجیش کم ہے تو لچک دکھانی پڑے گی لیکن بہرحال کوئی قطعی بات نہیں کیا سکتی چار پرہل کے بعد پتا چلے گا فیلحال تو اہم بات یہ ہے کہ کل نیب میں مریم نواز صحبہ کی پیشی کے موقع پر جو قوت اور اتحاد کا مظاہرہ ہوتا ہے وہ کیا اثرات مرتب کرے گا اس جلول سے ان افواہوں یا خبروں کی تصدیق یا تردید بھی ہو جائے گی جو سرکاری ٹی وی چینل مسلسل چلا رہے ہیں کہ مریم اور حمزہ شہباز میں یعنی کہ دراصل نواز شریف اور شہباز شریف میں اختلافات شدید ہو گئے ہیں اختلافات شدید ہونے کی تصدیق کہیں سے نہیں ہے لیکن یہ کل پتا چل جائے گا کہ سرکاری ٹی وی چینل جو ہیں وہ ایک کمپین چلا رہے تھے تو اس میں کتنی صداقت تھی تو ناظرین جہاں تک مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی مخاصمت کا تعلق ہے تو یہ بات تو کلیر ہے کہ ماضی میں یہ دونوں پارٹی بہت دشمر رہی ہیں لیکن وہ دور پرانا ہو چکا جو نیا دور ہے وہ شروع ہوتا ہے میساقی جمہوریت سے میساقی جمہوریت کے بعد دونوں پارٹیوں میں کافی تعاون رہا اور مفاہمت کی پلیسی بھی رہی لیکن اس کو ذکھ پہنچی ہے اس وقت جب زرداری صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پڑھنے والے بہت زیادہ دباؤ اور مسائل کی وجہ سے یہ ایک بیان دے دیا کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے تو اس پر ظہر ہے اسٹیبلشمنٹ بہت ناراض ہوئی تو اسی روز آصف زرداری کی ملاقات تیہ تھی نواز شریف کے ساتھ تو نواز شریف نے ملنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرازگی نہیں چاہتے تھے میرا اپنا خیال ہے کہ یہ نواز شریف کی غلطی تھی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں معاف تو پھر بھی نہیں کیا وہ زرداری صاحب سے مل لیتے تو مفاہمت کی فضاء بڑھ جاتی برقرار رہتی اس سے پہلے زرداری صاحب نے پارلیمنٹ کو بچانی کے لیے مسلم لی کا ساتھ دیا تھا اور مسلم لی کے اس طرز عمل کا یوں سمجھئے کہ بدلہ چکا دیا تھا جو طہر القادری کے اس سے پہلے والے دھرنے کے دوران مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کی حمایت میں اختیار دیا تھا یہ نواز شریف کی اس غلطی کا بدلہ زرداری صاحب نے بہت زیادہ آگے جا کر لیا یعنی کئی گناہ زیادہ بدلہ لیا جب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی اس گیم میں ساتھ دیا جو اس نے اسٹیبلشمنٹ نے مسلم لیگ نون کو سینٹ میں اکثریت حاصل کرنے سے روکنی کے لیے کھیلی تھی زرداری صاحب کی کوشش نہ ہوتی تو بلوجستان میں مسلم لیگ کا حکومت مسلم لیگ کی حکومت کبھی ختم نہ ہوتی مسلم لیگ کی حکومت ختم کی سینٹ میں مسلم لیگ کے اکثریت نہیں آنے دی گی اگرچہ اس میں ایک دو وہ ساکم نصار وغیرہ کبھی کردار تھا جنہوں نے مسلم لیگ کے تین چار سینٹر ناہل کر دیئے اور صرف زرداری صاحب نے اپوزیشن کا آدمی کامیاب ہو سکتا ہے کیونکہ اپوزیشن کے پاس چینٹ کا صوبہ بھی تھا اور پنجاب میں بھی ان کے پاس خاصے وورٹ تھے لیکن زرداری صاحب نے اتضاد آسن کو جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے خاص الخاص مہرے ہیں ان کو کھڑا کر کے یہ کوشش ناکام بنا دی جس کا مطلب تھا کہ پی ٹی آئی کا صدر یقینی طور پر کامیاب ہو تو زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کے جو اس غلط رویہ کا بدلہ چار پانچ گناہ بڑھ کر لے لیا اس کے بعد بات ختم ہو جانے چاہیے تھے لیکن پی ڈی ایم کے اتحاد بننے کے بعد زرداری صاحب ایک مرد بڑا پھر ٹریپ میں آگئے انہوں نے کچھ مسلم لیک پر پرانا گصہ بھی نکالا اور یہ کھیل کھیل لیک گوشش کی جس میں ان کا خیال تھا کہ ان کی دال گل سکتی ہے خاص طور پر پنجاب میں لیکن زرداری صاحب نے یہ نہیں سوچا کہ پنجاب میں اگر ایک مسلوی حقومت بن جاتی ہے پی ٹی آئی کو وہاں سے ہٹا کر پرویز علائی وغیرہ کی استدارت میں قیادت میں تو اس کے بعد عوام کے اندر مسلم لیک نون اور پیپلز پارٹی کی ساکھ باقی نہیں رہ سکتی نواز شریف نے یہ کوشش نکام بنا دی زرداری صاحب اس پر برم ہوئے اور یہ سارا معاملہ چلا تو بہرحال اب حالات پیپلز پارٹی کے سیکنڈ تھار مولانا اور فضل رومان کی کوششیں ان سب کا نتجہ یہ نگلا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک مرتبہ پی ایڈی ایم کی سفر میں واپس آ گئی ہے گویا کہ مردہ زندہ ہونے کا موجزہ ہو گیا ہے لیکن اس موجزے پر حتمی مہر حتمی انجام جو ہے وہ چار پریل کے بعد پتا چلے گا خاص طرح پر اس لیے بھی کہ چار پریل کو بھٹو صاحب کی برشی ہے اس برشی اگر برشن میں کیا تقریرے ہوتی ہیں اور دوسری پارٹیاں خاص پر مسلم لیگ اس میں کس حد تک اپنے نمائندے بھیجتی ہیں ناظرین نیسے پر خدا حافظ